اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم نے بیسک الڈجبرہ ٹریگنا میٹری میتھ ون زیرو ٹو جو ہے اس کے لیکچر سٹارٹ کیے ہیں تو ان کو ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس لیکچر نمبر ون میں کیا ہے تو سٹوڈنٹس جی آپ کے لیے بہت شارٹ لیکچر ہوں گے فرسٹ ٹین منٹس کا ایک لیکچر ہوگا تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس سیٹ اور نمبرنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم سیٹ کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی کچھ کائنڈ پڑھیں گے نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ باقی جو سیٹ ہے اور نمبر سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میتھ کی سٹوڈی کا جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں وہ سیٹ کی سٹوڈی کے ساتھ ہی لیتے ہیں اور جیسے جیسے میتھ کی سٹوڈی آگے بڑھتی ہے وہ کس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ کرتی ہے نمبر کی وجہ سے کرتی ہے یعنی کہ ہم نے میتھ کے بھی سٹ پناہے ہوئے ہیں جس طرح ڈیفرنٹ میتھ ہے ٹرگنو میٹری ہے میٹرکس ہے آپ پیچھے بہت سی کلاسوں میں ایڈیشن ہے ملٹیپلکیشن ہے سبٹریکشن ہے یہ سب اپنے اپنے ایک سٹ میں موجود ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سیٹ کیا ہوتا ہے سیٹ ایک کلیکشن آف ار ڈسٹنگ اوبجیکٹ ہوتی ہے اس میں یہاں پہ ایک ورلڈ ڈیفائن نہیں لکھا ہوگا ورلڈ ڈیفائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی نام دے سکیں اور ڈسٹنگ اوبجیکٹ کا مطلب ہے کہ کوئی نمبر ریپیٹ نہ ہو اس کے علاوہ جو ایلیمنٹس جو اوبجیکٹ سیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایلیمنٹس کہتے ہیں اب یہاں پہ بہت سی ایگزیمپل دی ہوئی ہیں جیسا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ پاکستان ایک سیٹ ہے تو اس کے اندر جتنے بھی سیٹیز ہیں وہ کیا ہیں وہ اس کے ایلیمنٹس ہیں یہ بہت سی ایگزیمپل دی ہوئی ہیں سیٹ اور ان کے ایلیمنٹس کے اس کے بعد نوٹیشن کیا ہے سیٹ کو نام دینے کے لیے ہم کیابیٹل لیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور جو سیٹ کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سمال لیٹر سے شو کرتے ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے all four legged dogs اس کا جو سیٹ ہے اس کو ہم کیابیٹل ڈی سے شو کریں گے لیکن جو انڈویجیول ڈاگ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ڈاگ کی بات کریں جو اس سیٹ میں موجود ہے تو اس کو ہم سمال ڈی سے شو کریں گے جیسا کہ پورے پاکستان کو ہم پی سے شو کرتے ہیں تو جو اس کے اندر سیٹیز نیم ہے ان کو ہم سمال لیٹر سے بھی شو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی راستر فارم یہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں پڑی تھی ٹیبلر فارم سیم وہی ہے ٹیبلر فارم میں ہم کیا کرتے ہیں کرلی بریکٹ کے اندر ایلیمنٹس کو لکھتے ہیں اور قومے کی مدد سے سیپریٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سیٹ بیلڈر فارم سیٹ بیلڈر فارم میں کیا کرتے ہیں ہم ایک ویریبل لیتے ہیں جیسا کہ اس پورے سیٹ کو ہم ایکس کی ایکول لے لیں اور آگے یہ ہمارے پاس جو ویرٹیکلی بار لگا ہوئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی سچ ڈیٹ یہ نیچے میننگ لکھا ہوئے اور آگے ہم اس کو ڈسکریپٹی فارم میں چینج کر دیتے ہیں جیسا کہ اسی سیٹ کو اگر ہم چینج کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لکھا ہوئے ایکس سچ ڈیٹ ایکس سمالر دن سکس وہ آپ کے نمبر فائیو تک ہیں تو اس لیے سمالر دن سکس لکھیں گے اور آگے ہم لکھیں گے ایکس ایزا کانٹنگ نمبر یعنی کہ ایکس جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے کانٹنگ نمبر سے اوکی سٹوڈنٹس اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر سیٹ کے ایلیمٹس کا کونسا سائن ہوتا ہے یہ والا سائن ہوتا ہے ای جیسا اور جو ایلیمٹس نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اس کے اوپر ایک لائن لگا دی جاتی ہے فار اگزمپل یہ 3, 17, 2 اب 3, B, A میں موجود ہے تو ہم لکھیں گے 3 ایلیمٹ ہے ایکہ 17 بھی موجود ہے تو 17 ایلیمٹ ہے ایکہ اور 2 بھی موجود ہے اور 5 جو ہے وہ اس میں نہیں ہے تو اس لیے ہم لکھیں گے 5 does not belong to A یعنی کہ وہ ایلیمٹ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایمپٹی سیٹ ایمپٹی سیٹ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایلیمٹ نہیں ہوتا اس کو ہم یہ 5 سے بھی شو کرتے ہیں یہ سرکل کے اوپر ایک لائن لگا دیں اور اس کے علاوہ کرلی بریکٹ لگا دیں اور ان کے درمیان کچھ بھی نہ لگائیں کوئی ایلیمٹ نہ لکھیں تو وہ بھی ایمپٹی سیٹ شو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یونیورسل سیٹ یونیورسل سیٹ جو ہے ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں دیئے ہوئے تمام سیٹوں کے ایلیمٹس موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیپٹل یو سے شو کرتے ہیں جیسا کہ ایگزیمپل دی ہوئی ہے کہ اگر ویرچول یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو لیں تو وہ ایک یونیورسل سیٹ بنے گا لیکن الگ الگ پروگرام کی بات کریں تو وہ اس کے کیا بنیں گے سب سیٹ بنیں گے تو اس لیے ویرچول کا جو آل سٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسل اس لیے ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو کہ ہو ویرچول یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ لیکن اس سے بائر ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے سب سیٹ اگر اے کے تمام ایلیمٹس بی میں موجود ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اے سب سیٹ ہے بی کا اسی طرح آگے ہمارے پاس ہے جی پراپر سب سیٹ تو پراپر سب سیٹ کب ہوتا ہے جب اے کے تمام ایلیمٹس بی میں موجود ہوں لیکن بی کا کم از کم ایک ایلیمٹ ایسا ہو جو اے میں موجود نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپر سب سیٹ اب ان میں دونوں میں سائن میں فرق کیا ہے اس کے نیچے ایکویلٹی لگی ہوئی ہے جو سب سیٹ ہے اور پراپر سب سیٹ کے نیچے ایکویلٹی نہیں ہے اور اگر اے کے تمام ایلیمٹس بی میں موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اے سب سیٹ نہیں ہے بی کا اوکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی دیفینیشن آف ایکوال سیٹ کی تو ایکوال سیٹ وہ ہوتے ہیں جن کا یعنی کہ اے سب سیٹو بی کا اور بی سب سیٹو اے کا دوسری الفاظ میں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایکوال ہم ہونے کہتے ہیں جن کے ایلیمنٹ سیم ہوں اور ان کو ہم یہ ایکوالٹی سے شو کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں تک تو ہم نے کائنڈ آف سیٹ ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ انٹرسیکشن یونین کی بات کریں گے اور ان کی پراپٹیز کی بات کریں گے تو سٹوڈنٹس تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ